بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم لیکچر نمبر سکس میں انسو تریتر عیسوی کے آئین کی کچھ دفعات ہم نے پڑھے تھے لیکچر نمبر سیون میں آج جو اسی دفعات کو آگے بڑھاتے ہوئے سیون نمبر پڑھیں گے جو ہے ازاد عدلیہ آپ کو پتا ہے کہ عدلیہ وہ ادارہ ہے جو کہ عدل دیتا ہے انصاف دیتا ہے عدلیہ کی ازادی کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ جب انصاف دیتا ہے تو اس کی اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو کوئی ان کو بے انصاف کرنے پر مجبور نہ کر سکتا ہو تو عدلیہ کی ازادی کا مطلب ہے کہ عدلیہ انتظامیہ کے کنٹرول میں نہ ہوں انتظامیہ کون ہے آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے تین اہم ستون ہوتے ہیں ایک مقننہ ایک عدلیہ اور ایک انتظامیہ انتظامیہ وہ جو ملک سنبھالتے ہیں جس کی سربراہان وزیراعظم اور صدر ہوتے ہیں پاکستان میں تو یہ عدلیہ کی ازادی کا مطلب ہے کہ یہ عدلیہ انتظامیہ کے کنٹرول میں نہ ہوں تو عدلیہ کی ازادی کا انحصار جو ہے وہ ججز کی تقرری اور برطرفی کی ترقیقار پر ہے کہ ججز کی تقرری یعنی اس کا ترقیقار کیا ہے اور ججز کی برطرفی کا ترقیقار کیا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو ڈیپینڈ کرتی ہے ازاد عدلیہ ہے یا نہیں ہے اگر یہ ججز کی تقرری اور برطرفی کا ترقیقار ٹھیک نہ ہوں تو پھر عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتی کیونکہ عدلیہ پھر ان کی کنٹرول میں ہوتی ہے جو کی انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں اب آتے ہیں کہ تقرری اور برطرفی پر اس کا انحصار کیوں ہے تقرری یعنی ایک ججز کو مقرر کرنا ایک ججز کو اگر مقرر کیا جاتا ہے اور یہ اختیار آپ صدر یا وزیراعظم کو دیتے ہیں کہ وہ کسی ججز کو مقرر کریں تو ظاہر اسی بات ہے کہ پھر یہاں پر نیپوٹیزم اقربہ پروری ہوگی اور اقربہ پروری میں صدر یا وزیراعظم اپنے ہی بندے کو اپنے ہی نزدیک کسی رشتہ دار یا دوست کو وہ ججز مقرر کریں گے اور وہ پھر ان کے خلاف فیصلے نہیں دے سکیں گے یا ان کے پارٹی کی خلاف فیصلے نہیں دے سکیں گے یا ان کے حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دے سکیں گے تو اگر ایسا ہے تو یہ عدلیہ جو ہے یہ کنٹرولڈ ہے اور اسی صورت میں ہم انصاف کی توقع نہیں کر سکتے یہ ہوئی تقرری تو یہ انتظامیہ کے سربراہان ہے اگر تقرری کا یعنی جج کو مقرر کرنا اگر یہ اختیار آپ نے صدر یا وزیراعظم کو دیا اور صدر یا وزیراعظم نے اس کا غلط استعمال کیا تو جج جو ہے وہ کنٹرول ہوگا اور جج عدل اور انصاف کی اوپر فیصلے نہیں دے سکیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں عدلیہ آزاد نہیں ہے دوسرا ہے برترفی برترفی یعنی جج کو ہٹانا اگر کسی بھی جج کی برترفی کا جو اختیار ہے وہ آپ صدر کو دیتے ہیں یا وزیراعظم کو دیتے ہیں یا سبائی لیول پر گورنر کو دیتے ہیں یا وزیراعظم کو دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی کیونکہ جج کو ہر وقت ڈر رہے گا کہ ان کی نوکری خطرے میں ہیں اگر انہوں نے صدر یا وزیراعظم گورنر یا وزیراعظم وزیراعظم کے خلاف یا ان کے حکومت کے خلاف یا ان کے پارٹی کے لوگوں کے خلاف فیصلہ دیا تو صدر یا وزیراعظم گورنر یا وزیراعظم ان کو ہٹا سکتے ہیں تو اگر کسی جج کے ساتھ یہ ڈر ہوا تو وہ کسی صورت آزاد نہیں ہو سکتی اس وجہ سے برطرفی ایک جج کی برطرفی کی طریقہ کار یہ ہے بہت زیادہ اہم تو برطرفی کا طریقہ کار بھی اگر ایسا ہو کہ وہ صدر یا وزیراعظم کسی جج کو برطرف کر سکتا ہو اپنی مرضی سے تو پھر عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی اور ایسی صورتحال میں ججز انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکیں گے کیونکہ جج جو ہے ان کو اپنی نوکری کی فکر لاحق ہوگی اور وہ سوچتا ہوگا کہ نوکری جا سکتی ہے اس لئے وہ صدر یا وزیراعظم یا ان کی حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دے سکتے اچھا اب یہ تو ہوا عدلیہ کی ازادی کہ عدلیہ کی ازادی کی ڈیپنڈنسی انحصار کس بات پر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تقرری اور برطرفی یہ کیسی ہونی چاہیے تو نائنٹین سے انٹی تری اس وی کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی زمانت دی گئی ہے کہ عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہوگی کیونکہ جو نائنٹین سے انٹی تری کے آئین میں طریقہ کار ہے تو جج کو مقرر کرنا صدر یا وزیراعظم کا براہ راست کام نہیں ہوتا یہ میرٹ پر آتے ہیں اور صدر جو ہے وہ ان کی صرف برائی نام تقرری کرتے ہیں یعنی صدر کی اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی کہ فلاں کو جج بننا چاہیے فلاں کو جج نہیں بننا چاہیے تو یہ ہے اور برطرفی نائنٹین سے انٹی تری اس وی کی آئین میں ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سپریم جوڈیشل کونسل ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جج کو ہٹا سکتے ہیں یعنی اگر کسی جج پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے تو وہ جج کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے جس میں سارے جو سپریم کورڈ کے ججز ہوتے ہیں سپریم کورڈ کے ججز ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی ممبران ہوتے ہیں اور وہ ہی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ انکوائری کرتے ہیں کہ آئے جج کے اوپر جو الزامات ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر وہ صحیح ثابت ہوئے تو سپریم جوڈیشل کونسل صدر کو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صدر اس جج کو ہٹائے اور پھر صدر اس جج کو ہٹاتے ہیں لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو ہٹانی کا ریکویسٹ نہ کی ہو تو صدر کسی بھی جج کو اپنی مرضی سے نہیں ہٹا سکتا تو اس طرح تقرری بھی اس طرح ہوئی کہ اس میں کوئی نیپوٹیزم نہیں ہے اور برطرفی کا طریقہ کار بھی اس طرح ہے کہ اس میں صدر یا وزیراعظم یا انتظامیہ کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے اس وجہ سے جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ آزاد ہیں اچھا پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ہرارککل ہے یعنی سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے یہ پاکستان میں سب سے بڑی عدارت ہے اس کے بعد پھر ہائی کورٹس ہے جو چاروں صوبوں میں چار ہائی کورٹس ہے اور پلس اسلام آباد میں بھی ایک ہائی کورٹ ہے تو سبوں میں ہائی کورٹس ہوتے ہیں اور انیشنی سطح پر آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹرک لیول پر بھی عدالتیں ہوتی ہیں جس میں ایک دیوانی مقدمات دیکھتے ہیں اور ایک جو ہے وہ فوجداری مقدمات دیکھتے ہیں فوجداری مقدمات کو آپ کریمنل کورٹس کہتے ہیں اور دیوانی مقدمات کو آپ سیویل کورٹس کہتے ہیں اچھا تو یہ ہوا عدلیہ کی آزادی ہے یعنی اگر عدلیہ جس میں مین جو ایکٹر ہے وہ جج ہوتا ہے جج کی تقرری اور ڈسمیسل یعنی اپوائنٹمنٹ اور ڈسمیسل تقرری اور برطرفی کا طریقہ کار اگر ٹیک نہ ہو تو ایسی صورتحال میں عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں رہ سکتی پاکستان میں ان کا طریقہ کار صحیح ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ بھی آزاد ہے عدلیہ بھی آزاد ہے اور ججز اپنی مرضی کے مطابق یعنی قانون کے مطابق وہ فیصلے دے سکتے ہیں ان کو اپنی فکر نوکری بچانی کی فکر نہیں ہوتی اچھا نمبر ایٹ نائنٹین سیونٹی تری کے آئین کے اہم دفعات میں نمبر ایٹ جو ہے وہ بلواسطہ انتخاب ہے انتخاب تو آپ جانتے ہیں کہ اپنی نمائندے کو ووٹ نہ یہ انتخاب ہے انتخاب انتخابات کی دو طریقے ایک ہی کار ہو سکتے ہیں ایک بلواسطہ ہے اور دوسرا ہے بلواسطہ بلواسطہ پہلے ایکسپلیئر کرتے ہیں کہ بلواسطہ انتخاب اسی طریقے انتخاب کو کہتے ہیں جس میں عوام اپنی نمائندوں کو براہی راست ووٹ دیتے ہیں براہی راست منتحب کرتے ہیں یعنی عوام اپنی نمائندوں کو براہی راست ووٹ دیتے ہیں بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوتا عوام اپنا ووٹ لے کے اپنی نمائندے کو دیتے ہیں یہ بلواسطہ بلاواسطہ انتخاب ہے جس کو ہم دوسری الفاظ میں براہی راست انتخاب بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو انگلیش میں ڈائریکٹ الیکشن کہتے ہیں دوسرا انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ بلواسطہ طریقہ انتخاب ہے یعنی عوام اپنے نمائندوں کو براہی راست ووٹ نہیں دے سکتے عوام کچھ دیگر لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر وہی لوگ عوام کی نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں جیسا کہ 1962 کے آئین میں بلواسطہ طریقہ انتخاب تھا اگر آپ کو یاد ہو نائند میں ہم نے پڑھا تھا کہ عوام بیڈی ممبران کو ووٹ دیتے تھے اور بیڈی ممبران پھر عوام نمائند یعنی نیشنل اسمبلی اور پرابینشل اسمبلی کے نمائندوں کے ممبران کو ووٹ دیتے تھے اچھا یہ ان ممبران کو ووٹ دیتے تھے یہ بیڈی ممبران بیڈی ممبران کو ووٹ دیتے تھے عوام تو عوام براہ حراست ووٹ نہیں دیا کرتے تھے 1962 کے آئین کے مطابق تو یہ بلواستہ انتخاب ہوا اور جب عوام براہ حراست اپنے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں یعنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی وں کی ممبران کو عوام براہ حراست ووٹ دیتے ہیں اسی کو بلا واسطہ انتخاب یا براہ حراست انتخاب کہا جاتا ہے جب کہ عوام اگر بیچ میں کوئی اور ان کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ممبران کو ووٹ دیتے ہیں جن کو عوام کی نمائند سمجھے جاتے ہیں ایسی انتخاب کو بلواستہ انتخاب یا انڈ بلاواستہ انتخاب رکھا گیا یعنی براہ راست انتخاب رکھا گیا کہا گیا کہ عوام اپنے نمائندوں کو براہ راست ووٹ دیں گے اور اس طرح اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے اچھا نمبر نائن نائنٹین سے اونٹی کے آئین کے اہم دفعات میں نائن نمبر جو ہے وہ قومی زبان ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری قومی زبان اردو سمجھی جاتی ہیں نائنٹین سے اونٹی کے آئین میں یہ بات شامل کی گئی کہ اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی ساتھ میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ جو علاقائی زبان ہیں علاقائی زبان کو ترقی کا پورا موقع دیا جائے گا ان کی ترقی و ترویج کی لئے کام کیا جائے گا یعنی ان کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا لیکن جو اردو ہے وہ ہی قومی زبان ہوگی یہ تین اہم جو دفعات میں یہ تین رہ گئے تھے اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اگلے اگلا جو ٹاپک ہے وہ پڑھیں جو shut qu ی ن ن موسیقی